السلام علیکم بول نیوز ہیٹ کوارٹر میں خوش آمدید میں ہوں مدسر اکبار میں ہوں آمنہ اکرم اور میں ہوں مشراحہ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں بولٹن میں ہم بات کریں گے بولٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کی زیر سردارت پارٹی رہنماؤں اور ترجمانوں کا اجلاس ہوا اجلاس میں اپوزیشن کے لیے جوابی حکمت عملی پر بھی مشاورت کی گئی دورہ ایروز سے متعلق اہم بریفنگز دی گئیں ملک سیاسی صورتحال کا جاہزہ لیا گیا ترجمانوں کو وزیراعظم عمران خان عمران خان نے اہم گائیڈ لائنز بھی دے دی ہیں ترجمانوں کا ایک اہم اجلاس وزیراعظم عمران خان کی زیر سردارت ہوا ہے جس میں ملک کی مجموعی صورتحال پر بات چیت کی گئی ہے حکومت کے خلاف لاحے عمل کی تیاری کے لیے ایک اور سیاسی بیٹھک فائنل ہو گئی آصف علی زرداری آج مولانا فضل رحمان کے گھر اشائیے میں شریک ہوں گے سیاسی کھانے پر حکومت کے خلاف حکمت عملی پر غور ہو گا تحریک ادم اعتماد کی تیاریوں اور نمبر گیم کا بھی جائزہ لیا جائے گا مولانا کا دستر خان مفاہمت کا بادشاہ ہوگا مہمان پی ڈی ایم سربرا نے فضل رحمان کو بلاوا بھیجوا دیا رات کے کھانے کے بہانے سیاسی ہیلو ہائی کی جائے گی ذرائق مطابق آصف زرداری پوری طرح مضاہمت پر آمادہ ہیں مولانا فضل رحمان بھی ہر صورت حکومت کو ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں آپوزیشن کے دو بڑوں کی ملاقات میں تحریک ادم اعتماد پر مشابرت ہوگی قومی اسمبلی میں نمبر گیم کی صورتحال بھی زیر غور آئے گی حکومتی اتحادیوں سے حالیہ رابطوں کے نتائج کا بھی جائزہ لیا جائے گا چیئرمن پیپس پارٹی بلاول پھٹو زرداری کا کہنا ہے کے خلاف کھڑے کیے گئے سیلیکٹڈ کے پاس نیک نیتی سے گیا ہمارے دوست کہتے تھے پہلے استیفہ دو ہم نے کہا عمران خان کو کھولا میدان نہیں دینا ادم اعتماد کی بات پیپس پارٹی کی جیت ہے پشاور میں ورکرز کرمنچن سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ پیپس پارٹی ستائیس فروری سے عوامی مارچ کرے گی یہ تاریخ کا بڑا لانگ مارچ ہوگا امید کرتا ہوں خیبر پختونخواہ کے جیالے صفحے اول کا کردار ادا کریں گے قومی اسمبلی میں تو عمران خان نے ہر ہفتے سوالوں کی جواب دینے تھے عمران خان اس دن کے بعد اسمبلی میں جواب دینے نہیں آئے یہ مہم اس نہ لائق نہ جائز اور نہ اہل حکومت کے خلاف چلا رہی ہیں اس حکومت کے خلاف جس نے تبدیلی کا تو وعدہ کیا مگر تین سال میں تبہائی کے علاوہ کچھ کیا نہیں ہے ہر ایک وعدہ جھوٹا نے یوٹرن پہ یوٹرن لیا ایک کرون نوکریوں کا وعدہ کیا نوکری چھینے ہیں کسی لیگ کو نوکری دیا نہیں ہے جو پچاس لاکھ گھر دینے کا الیکشن کی ٹائم پہ وعدہ کرتا ہے مگر غریبوں کے سر سے انکروچمنٹ کے نام پہ سر سے چھک چھتا ہے ہمارا دوست کہتے تھے استفادو ہم نے انکار کیا ہم عمران کو کھلا میدان نہیں دے گے فیفٹ سیکس جینوری کو حکومت وقت کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے ستائیس فیوری سے اپنا عوامی مارچ کراچی سے شروع کرے گا خرشید چاہ کہتے ہیں موجودہ سیلیکٹڈ وزیر آسم کو ہٹانے کیلئے آئین اور قانون کا طریقہ اکار اپنائیں گے راجہ پرویز اشف بولے پیپلز پارٹی کے کمزور ہونے کا اثر درست نہیں لانگ مارچ کے بعد کوئی کمزوری کا تانہ نہیں دے گا پشاور میں پیپلز پارٹی کا ورکرز کنونشن جیالے رہنماؤں کے حکومت پر وار خرشید شاہ نے پارٹی کارکنوں سے خطاب میں کہا کہ پیپلز پارٹی کو اقتدار کا لالچ نہیں مختلف بہانوں سے لوگوں سے فروڈ کیا جا رہا ہے سیلیکٹڈ وزیر آسم کو ہٹانے کے لئے آئین اور قانون کا طریقہ کار اپنائیں گے ہمیں سیاست میں اقتدار کی ضرورت نہیں ہے ہم جہاں بھی ہیں ٹھیک ہے ہم جہاں بھی ہیں ٹھیک ہے ہم جہاں بھی ہیں آپ کی خدمت کرتے رہیں گے ہم نے اس جمہوری کے لئے گھر کے گھونٹ دیت مثال گھر کے گھونٹ بھی ہے کہ شاید کچھ ہو جائے اس کو تھوڑے کام کنٹیں دیں اب اس کے پچینیں نکل لیں اب وہ اسٹیک پیٹ کھڑے ہو کے گالیاں دے رہے ہیں مگر ہم گالی نہیں تھے کیونکہ گالی کو ہم چاست نہیں سمجھتے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے کمزور ہونے کا تاثر درست نہیں لانگ مارچ کے بعد کوئی کمزوری کا تانہ نہیں دے گا آپ سارے تو لاہور کے اصل سیاستان چیرے ورکر تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو کان سے گمدورہ بھی بلپارٹی انشاءاللہ جب لعاب اٹھےنا اتنے بندے ہیں تو مجھے پتہ ہے کہ یہاں لاہور میں تل دھرنے کی جگہ نہیں رہے گی انشاءاللہ تاتھ پارٹی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ گھر بیٹھنے کا وقت نہیں لانگ مارچ میں حصہ لینا پاکستانیت کی دلیل ہوگی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے پیکا آرڈیننس کو کالا قانون قرار دیتے ہوئے عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا مریم مورنگ زیویے کہتی ہے کہ کالا قانون زبانبندی انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہے عوام اور میڈیا کے ساتھ خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے ہمران قان کو تنقید برداشت نہیں یوسف رضا گلانی نے کہا کہ حکومت ڈگمگا رہی ہے اسی لیے صحافیوں پر پابندی آئیت کر رہی ہے جب وزیراعظم خود ایسی زبان استعمال کرتے ہیں تو لوگ کیا کریں گے یہ آرڈیننس کے ذریعے لائیا گیا اور آرڈیننس کے ذریعے یہ اس لیے لائیا گیا کہ ان کو پتا ہے کہ پارلیمان میں اس ٹرکونین قانون کا نہ یہ کھڑا رہ سکتا ہے اور نہ یہ اس کا سامنا کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم کوٹس میں بھی اور پارلیمان کے اندر بھی اس کو چیلنج کریں آئین پاکستان کی وہ شکیں جو اظہار ازادی رائے کی اجازت دیتی ہیں تمام انسانی حقوق جو دنیا میں اور پاکستان کے اندر رائج ہیں اس تمام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ امینمنٹ اس لیے آئی ہے کہ عمران خان صاحب کو تنقید نہ قبول ہے نہ منظور ہے اور نہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر تنقید کی جائے لاغو ہونا ضروری ہے تو سب سے پہلے ان فیک نیوز جھوٹے الزامات کے اوپر تو ملک کے وزیر آزم عمران خان کو گرفتار ابھی تک ہو جانا چاہیے ہم پیکا کا جو قانون ہے اس کو ہم چیلنج کریں گے اس قسم کے پیکا کے قوانین بنائی جا رہے ہیں خوف اور خوف کی وجہ سے وہ قدغنے لگانا چاہتے ہیں میڈیا کے اوپر ڈریکونین لاؤز بنانا چاہ رہے ہیں پیکا کا قانون بنائے جا رہے ہیں وہ حیرس کرنا چاہ رہے ہیں اپنے اوپننٹس کو اور میڈیا کو سیبل سوسائیٹی کو اور سوشل ایکٹیوٹسٹ کو پیکا آرڈیننس کے ذریعے جاری کی گئی نام نہاد حتک عزت ترمیم حکمران گروہ کا اصلی چہرہ ظاہر کرتی ہے علی گرانوما شہباز شریف پھٹ پڑے ٹویٹ کیا کہ مرکزی میڈیا پر پابندی آئیت کرنے کے بعد وہ سوشل میڈیا کو روکنے کے لیے نکل پڑے ہیں لیکن کیا وہ وقت کے ادھاروں کے خلاف جا سکتے ہیں کیا سچ چھپایا جا سکتا ہے الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننس کے معاملے پر چیف الیکشن کمیشنر کے زیرے سے دارت ہونے والا اجلاس ختم ہو گیا ذرائع کے مطابق اجلاس میں الیکشن کمیشن ممبران اور آلہ حکام شریک ہوئے اجلاس میں بتایا گیا الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننس میں آئینی اور قانونی پیچید کیا ہیں اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم ایٹرانی جنرل سے ملاقات کرے گی ایٹرانی جنرل سے آئینی اور قانونی پیچیدیوں پر رہنمائی لی جائے گی ایٹرانی جنرل سے ملاقات کے بعد الیکشن کمیشن ترمیمی آرڈیننس پر اپنا لاحے عمل تیہ کرے گا اسلام آدھائی کورٹ نے صحافی محسن ویگ کے گھر پر چھاپے سے متعلق کیس میں ایف آئی اے کو شوک آز نوٹس جاری کر دیا ایٹرانی جنرل کو پیش ہو کر دفاع کی ہدایت کر دی جسٹس اتر مناللہ نے زمارکس دیے کہ یہ عام شکایت ہوتی تب بھی گرفتاری نہیں بنتی تھی ہر کیس میں ایف آئی اے اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہا ہے ادارے کو روگ ایجنسی نہیں بننے دیں گے ادھر انسانتی دہشت گردی عدالت نے مارگلہ تھانے میں درج مقدمے میں محسن ویگ کو مزید دو روزہ ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا ایف آئی اے کو روگ ایجنسی نہیں بننے دیں گے ادارے کا کام لوگوں کی خدمت کرنا ہے ہر کیس میں ایف آئی اے اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہا ہے صحافی محسن ویگ کے کیس میں ایف آئی اے کے کردار پر اسلامباد ہائی کورٹ برہم داریکٹر ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کو شو کاؤز نوٹس جاری کر دیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ میں صحافی محسن ویگ کے گھر پر چھاپے سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس اتھرمن اللہ نے ڈائریکٹر سائبر کرائم ونگ سے صفصار کیا کہ آپ کو کمپلینٹ کہاں ملی تھی کیا ایف آئی اے نے شکایت ملنے پر محسن بیگ کو کوئی نوٹس جاری کیا قانون میں ہے ایف آئی اے نے پہلے انکوائری کرنی ہے لیکن انکوائری نہیں کی گئی کیونکہ شکایت وزیر کی تھی جسٹس اتھرمن اللہ نے ریمارکس دیئے یہ عام شکایت ہوتی تب بھی گریفتاری نہیں بنتی تھی یہ پبلک آفس ہولڈر کی شکایت ہے ایف آئی اے کیا میسج دے رہا ہے عدالت میں جمع کرائے گئے ایس او پیس کی خلاف ورزی کی گئی یہ دھمکی ہے کہ اظہار رائے کی کوئی آزادی نہیں عدالت یہ برداشت نہیں کرے گی اسلامباد ہائی کورٹ نے صحفی محسن بیگ سے متعلق کیس میں ڈائریکٹر ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کو شوکوز نوٹس جاری کرتے ہوئے ایٹارنی جنرل کو دفاع کے لیے چوبیس جنوری کو طلب کر لیا سندھ حکومت کا کراچی سٹریٹ ٹرائم کو کنٹول کرنے کے لیے ٹارگرڈڈ آپریشن کرانے کا فیصلہ وزیر ایالہ سندھ سید مرادر اشاہ کی زیر صدارت سٹریٹ ٹرائم سے متعلق اجلاس میں پولیس کو فوری طور پر اقدامات کی ہدایت وزیر ایالہ سندھ نے ایس ایچوز کو پندرہ دن کی پرفارمس بنانے کی ہدایت دے دی ہے کہا ایس ایچوز کو اپنے علاقے کا علم ہوتا ہے کہ کون سٹریٹ کریمنل ہیں جو ایس ایچوز کنٹول نہیں کر پا رہا اس کو فارق کریں پولیس جو بھی اقدامات کرے مجھے فوری بہتری چاہیے یہ بھی کہا کہ جیل سے کچھ گینجز آپریٹ ہونے کے انکشاف ہوا ہے لہٰذا جیل میں بھی آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پولیس ہر ظلے میں رینجرز کی مدد سے ٹارکٹڈ آپریشن کرے بل رہنا جائے